آپ نے گنیت کی اتحاس پر بات چیت کی اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گنیت کا ہمارے جیون میں رول کیا ہے کیا بھومی کا ہے اس کی آپ اپنے چاروں طرف ندر گھوما کر دیکھئے اور کسی ایک چیز کے بارے میں سوچئے کیا بینہ گنیت کا استعمال کیے اس چیز کی رچنا ہو سکتی تھی اب آپ نے شرٹ کے بٹن کے بارے میں سوچئے اس کا آکار اس کی موٹائی اس میں بنے ہوئے چھید اس کا رنگ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچئے کیا ان کے رشنا میں گنیت کا استعمال ہوا ہوگا آپ پائیں گے کہ بینہ گنیت کے اپیوگ کی یہ چیزیں نہیں بن سکتی تھی آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کے بارے میں سوچئے گھر میں بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں جو آپ روج استعمال کرتے ہیں ان سب کے بارے میں سوچ کے دیکھئے آپ پائیں گے کہ ہمارے آس پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کے بنانے میں گنیت کا اپیوگ نہ ہوا ہو کسی وشاہ کے بارے میں سوچئے آج آپ سائنس کے بہت سارے عوشکاروں کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپمنٹ آپ کو دکھائی پڑتا ہے گنیت کی بھاشا اگر ان کے پاس نہیں ہوتی تو شاید یہ ترقیہ وہاں سنبھو نہیں تھی اس وشاہ کا مہد کیول آج ہی محسوس کیا گیا ایسی بات نہیں ہے آج سے صدیوں پہلے رشیوں نے اور شکشہ ویدوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ بینہ گنیت کے جیان کے کسی شاہست کی رشنہ بھی سنبھو نہیں ہے ویدانگ جوتش میں رشی لگت نے اس کے بارے میں ایک شلوک لکھا ہے وہ سنیے یتھا شکھا میریو رانام ناغانام ملیو یتھا تد ود ویدانگ شاشترانام گنیتم مردنی شتیتم ارثات ویدانگ شاشتروں میں گنیت اسی پرگاہ ششو بھی تھے جس پرگاہ میور کے سر پر شکھا اور ناغوں کے مستق پر منی شبھائیمان ہوتی ہے آپ اس تلنا سے محسوس کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ گنیت کو لوگوں نے کتا مہتو دیا گنیت میں الگ الگ حصے ہیں الگ الگ کھنڈ ہیں ہم اس ادھیائے میں ان سبی کھنڈوں پر بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم انگ گنیت پر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ انگ گنیت کیا ہے اور اس میں انگوں کا اسطحان کیا ہے اور بھارت نے اس میں کیا یوگدان دیا تو ہماری چرچہ اس پہ آگے بڑھے گی گنیت کی انیک شاخہیں ہیں اور گنیت کی پہلی یہ بہت پرن شاخہ جو انگ گنیت ہے وہ اس کا ہم اپنے زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں عام لوگ اس کے بغیر اپنے سارے کام نپٹا نہیں سکتے ہر جگہ ہم کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور جب ہم انگ گنیت کی بات کرتے ہیں تو وہ سنکھیا پرنالی کی بات ہوتی ہے وہاں پر اور سنکھیا پرنالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تب ہمیں انگ پوری پددتی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بغیر ہم انگ گنیت کی بات نہیں کر سکتے اور سبھی انگوں میں جو سب سے مہتپورن انگ ہے جیسے ہم شنے کہتے ہیں اگر شنے نہیں ہوتا تو ہم اپنی سنکھیا کو داشمک پرنالی کا اپیوگ کر کے لکھنے سکتے تھے دنیا کی بہت ساری سنسکرتیوں اور سبھیتاؤں نے سنکھیاوں کو اپیوگ شروع کیا لیکن ان کے پددتی ایک بہت زیادہ دور تک نہیں پردرشت کر پائی اور جب ہم نے شنے کا استعمال کرنا شروع کیا تب ہمیں ایک ایسی پرنالی ملی جو آسانی سے سمجھی جا سکتی تھی لکھی جا سکتی تھی اور جس کے مدد سے ہم بڑی سے بڑی سنکھیاوں کو بہت آسانی سے لکھ پاتے تھے یہ ساری باتیں ہوئیں شنے کے بدولت آپ کوئی لگ سکتا ہے کہ شنے ابھی کی کھوش ہے لیکن بچوں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ شنے آج جیسا ہمیں دکھائے پڑتا ہے ہو سکتا ہے اس روپ میں ہم پہلے اسے نہیں لکھتے رہے ہو اسے کسی اور روپ میں لکھتے رہے ہو لیکن اس کی سنکلپنا ویدوں کے سمیے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے یجورویت کی ادھیائے چالیس میں منتر سترہ کی رچہ میں اس کا اپیوک ہوا ہے وہاں پر اسے کھم شبد سے سمبودت کیا گیا ہے کھم کا ارث آکاش اور شنبی ہوتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے اوم کھم برہم یہ وہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اور بھاسکرہ چارہ نے اپنے گرند لیلہ وطی میں بھی شننے کا اپیوک کیا ہے اور شننے پری کرماشتک میں انہوں نے شننے کے لیے کھم کا اپیوک کیا ہے ان کا شلوک سنیے یوگے خم شیپ سمم ورگا دو خم خباجیتو راشی خہرہ سیات خہ گنا خم خہ گنا چنتش شیش ویدھو اس کارت ہے شننے ایک ایتھی سنکھیا ہے جس میں اگر آپ کسی سنکھیا کو جوڑتے ہیں تو سنکھیا کا پرنام وہی رہتا ہے اس کی اترکت شننے کے جتنے بھی ورگ ہیں ان کا مان بھی شننے ہی ہے یدھی آپ شننے میں کسی سنکھیا کا بھاگ دیتے ہیں تو پرنام شننے ہے لیکن کسی سنکھیا میں جب شننے کا بھاگ دیتے ہیں تو پرنام انشت ہوتا ہے اور ایسے پرنام کے لیے ہم اس سنکھیا کو سمبوتیت کرتے ہیں ایسی سنکھیا جس کا ہر شننے ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دکیسے سنکھیا میں شنی کا گناہ کیا جائے تو پرنام شنی ہوتا ہے یہ باتیں بھاسکر اچارے نے اپنے گرنٹ لیلہ وطی میں آج سے سیکڑوں سال پہلے کہہ دی تھی گنید کے اس مہدپورن انکھ سنکھیا شنی کے بارے میں ہم نے جانا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کس نے ہمیں شنی کی جانکاری دی اس کے بارے میں اتحاس بھی ہمیں کچھ بہت صحیح باتیں نہیں بتاتا ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کن کو کن کو ان کا شریح دیا جا سکتا ہے اور اس میں کچھ نام ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلا نام آتا ہے ویاکرنชارے پانینی کا جو 500 عیسہ پورو ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید شنی کے بارے میں ان سے ہی دنیا کو پتا چلا اس کے بارے میں 200 عیسہ پورو تھے ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے سمیے میں شنی کی جانکاری ہمارے سامنے آئے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ویدک رشی ہیں جنہیں ہم گرت سمد کی نام سے جانتے ہیں انہوں نے شنی کو ہمارے سامنے رکھا یہ مانتائیں ہیں ان کا کوئی آدھار ہمارے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہم نے سنا پڑھا اس کے آدھار پرے بات کہی جا سکتی ہیں شنی کو جیسا ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا جو آکار روپ ہمارے سامنے ہیں اس کا سر و پرتم ساکش ہمیں بخشالی پانڈولیپی ملتا ہے یہ بخشالی پانڈولیپی تین سو سے چار سو اسوی کی بیچ کی ہے جب اس سمیں اس لیپی کا اپیوگ ہوتا تھا وہاں شنی ہمیں اس روپ میں ترابت ہوا تھا شنی کی مہتتہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا اس میں پروفیرسر جی بی ہالسٹیڈ نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے انہوں نے کہا بدھی اور شکتی کے وکاس کے لیے گھنیت کی کوئی بھی سنکل پرہ شنی سے مہتتہ پون سیدھ نہیں ہوئی دنیا کی الگ الگ حصوں میں الگ الگ ودوانوں نے اپنے سمیہ میں الگ الگ انگ پرنالیاں وکشت کی تھی اس میں روم کی سنکھیا پرنالی چین کی سنکھیا پرنالی بھارت کی سنکھیا پرنالی پرمکت تھی لیکن بھارت کی سنکھیا پرنالی کا وکاس دوسرے دیشوں تک کیسے پہنچا اس کے بارے میں اتحاسکاروں نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں پروفیسر گنز برگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لگ بگ 717 اسوی میں اجین کے ایک ہندو ودوان جن کا نام کنک تھا انہیں بغداد کے خلیفہ المنصور نے اپنے ہاں امنترت کیا اپنے راز دربار میں بغداد میں اور کنک نے وہاں کے ودوانوں کے ساتھ مل کر گھنیت پر کام کیا انہیں گھنیت سکھایا اور گھنیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوتش ویجیان کا گھن بھی انہیں دیا دو چیزیں کنک کے مادیم سے وہاں پر گئیں گھنیت اور بھارتی جوتش ویجیان اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام وہاں ہوا جو عرب کی ودوان تھے انہوں نے کنک کے ساتھ مل کر برحمہ گوبت کی ایک کتاب کا انواد کیا برحمہ گوبت کی اس کتاب کا نام تھا برحمہ سفرٹ سدھانت تو اس طرح سے ایک سنکھیا پرنالی یا ایک جیان بھارت سے عرب کے دیشوں میں پہنچا اور بات کی تیہاسکار یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیسے اس جیان کی یاترہ عرب سے یوروپی دیشوں میں ہوئی بھارتی انکوں اور انگ پرنالی کی جو وشبھر میں یاترہ ہوئی اس کے بارے میں الگ الگ سمیمے الگ الگ ودوانوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں فرانس کے ودوان شہد کرتا ایم ایف ناؤو نے لکھا ہے کہ بھارتی انک اور بھارتی انک پدتی ساتھیں شتابدے کے مدد تک سیریا پہنچ چکی تھی اور سیریا کے لوگ ان انکوں کو پہچانتے تھے ان کو اپیوگ کرتے تھے اور ان کے سرانہ بھی کرتے تھے بی بی دت بھی اس کے بارے میں اپنی بات یہ لکھتے ہیں ان کے انسار ارب سے مشر اور اتری ارب ہوتے ہوئے بھارتی انک پرنالی گیارویں صدی تک پونہ روپ سے یوروپ پہنچ گئی چونکہ یہ انک پرنالی یوروپ واضطیوں کو ارب سے ملی تھی اس لئے وہ اسے ارب کی سنکھیا پرنالی مانتے تھے لیکن سویم ارب کے لوگ ایک مس سے انہیں ہندو انک پرنالی کہتے تھے الارکان الہندو کہا ان دس انکوں کو ارب واسی ہندسہ بھی کہتے تھے اس کے بارے میں فرانس کے ایک اور ودوان ہے جنہیں ہم پیرے لاپلاس کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت نے ہی ہمیں پرتیک سنکھیا کو دس انکوں دوارہ ویت کرنے کی پرنالی پردان کی جس میں پرتیک انک کا ایک نرپیکش اور ایک ستھانیمان ہوتا ہے یہ پرنالی اتنت اتم پرنالی تھی دشملو پدددی کا آدھار دس ہے اسی قرن سے اسے داشمک یا دشملو پرنالی کہتے ہیں یہ باتیں گنیتا کے پیرے لاپلاس نے لکھی تھی اپنی کتابوں میں تو ان دمام باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ہماری انگ پرنالی تھی وہ گروھ کرنے کے یوگے ہیں اور یہی انگ پرنالی آج پوری دنیا میں پرشتیت ہے یہاں پر جو وشیشتہ ہے اس کی انگ پرنالی کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم صرف دس چنہوں کے استعمال کرتے ہیں شن، ایک، دو، تین چار، پانچ، چھے سات، آٹھ اور نو انہیں دس چنہوں کے آدھار پر ہم کسی بھی سنکھیاں کو پردرشت کر پاتے ہیں اور جو دوسری خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کر پاتے ہیں وہ ہے اسثانی مان کا گون ایک ہی سنکھیا الگ الگ اسثان پر رکھے جانے کی کاراڑ الگ مانوں کو بیوکت کرتی ہے اور اس پرنالی یا اس پرکار کی ویوستہ کے کارن کسی بھی سنکھیاں کو ہم اس دس چنہوں کے مدد سے بہت آسانی سے وقت کر سکتے ہیں وہ سنکھیا پورن بھی ہو سکتی ہے اور دشملوں کے بعد کے سنکھیاں ہو سکتی ہیں جیسے دشملوں ایک دشملوں شنے شنے ایک دشملوں شنے شنے ایک جس کا مان ایک سے چھوٹا ہوتا ہے جس کو ہم بھنم میں ایک بٹے دس ایک بٹے سو ایک بٹے ایک ہزار یا اسے کسی اور روپ میں پردرشد کر سکتے ہیں ان تمام طرح کی سنکھیاں کو سنکھیاں کے حصوں کو ہم اس سنکھیا پرنانی کے مدد سے بہت آسانی سے وقت کر سکتے ہیں اور اسی لیے اسے بہت ویجانک پرنانی کا درزہ ملا اور ساری دنیا نے اسے سوکار کیا